وفاقی وزیر ونصوبہ بندی و ترقی اصد عمر کراچی میں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس نہ زیادہ جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں جیسے ابھی بات کر رہے ہیں شیخانی صاحب کہ خود پرسنلی وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کی ایک نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی بنائی بھی ہے ہر ہفتے وہ اس کی میٹنگ کرتے ہیں اور اسی جو ذاتی وزیراعظم کی لیڈرشپ اور دریکٹ اینز آن انورنمنٹ ہے اسی کے وجہ سے وہ معاملات جو ہم پتہ نہیں جوانی سے سنتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتے وہ ہوتے جا رہے ہیں آپ اس کی بات کر رہے تھے کہ جو کووٹ کے بعد فلیکٹی بلیٹی ملی ہمیں ہمارے انٹرنیشنل آبگیشنز کے اندر بھی جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا اور اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ میڈنگ کریکٹر آئی ایم ایف کو وزیراعظم نے خود ذاتی طور پر ڈریکٹ کال کیا تھا یہی صرف آپ کو یہ فسلیٹیز گلانے کے لیے اور اس کی وجہ ہے جیسے میں نے کہا دھوری اس کی وجہ ہے ایک تو ظاہر ہے ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کے سر پر اپنی شخص ہو تو ایک اور پاکستان کے اندر آباد والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا بیک لاغ ہے پاکستان مکرون لوگ بیتے ہیں جن کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے جب لوگ پچاس لاکھ کا نام سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بطنی کیا ہوش روح بات ہو رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اس صدق ہاؤزن کا جو بیک لاغ ہے وہ ایک کروڑ دھرم سے زہنہ ہے تو اگر آپ یہ کر بھی لیں تو اس کے باوجود بھی بہت سارے لاکھوں لوگ ایسے ہوں میں جن کے پاس نہیں ہوگا اور دوسری چیز اہم جس سے بار بار ہم دھوراتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں اس میں کنسٹرکشن انڈسٹریز کی جتنی انڈسٹریز کی دوسری انڈسٹریز کے ساتھ لنکیج بنتی ہے اتنی اور کسی بھی انڈسٹریز کی نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر روزگار قیدہ کیا جائے جو میرے خیال میں پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ایک نوجوان عبادی ہے اور تیجی سے بڑھتی ہوئی عبادی ہے اس کے اولین تریحات میں سے ایک ہونا چاہیے تو کنسٹرکشن سے بہتر آپ کو کوئی اور انڈسٹری نہیں مل سکتی جس سے بہت بڑے پیمانے کے اوپر روزگار قیدہ کیا جا سکتا ہے تو اسی لیے یہ ساری محنت کی جاری ہے امید ہے کہ عباد جو ہے اپنے میمبرز کو بھی اور دوسروں کو بھی اس بات کا احساس بلانے میں کامیاب ہوگی کہ صرف یہ نہیں کہ یہ موقع ہے لیکن یہ جو اپرچنیٹی ابھی کریئٹ ہوئی ہے یہ ایک وقت کے لیے یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ پیمانے سے نے خود پرسلی نگوشیٹ کیا ہے تو جلد سے جلد اس کے اوپر ہمیں ایکسن نظر آئے جاتا ہے اور ابھی جو شروع کی جسی بھی ریپورٹس آنی ہیں جولائی کے جی سمنٹ دسپیچز ہیں وہ دیکھ کے نظر آتا ہے کہ واقعی میں کوئی کام شروع ہو گیا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جسے صورت کووٹ کے اندر بھی ہم شروع میں جب کھول رہے تھے تو جس فیصلے کے اوپر شروع میں بہت زیادہ بات ہوئی بہت ہوئی وہ دو فیصلے تھے اور میرے خیال میں الحمدللہ دنوئی کامیات ثابت ہوئے ایک تو کنسکشن جب ہم کھول رہے تھے تو بڑی لوگوں نے اندر آیا ہمیں اور دوسرے مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کے اوپر بہت ہوئی وہ یہ تھی کہ مسجدیں کیوں کھول رہے ہیں امریکہ میں ٹی وی پروگرام ہو رہے ہیں اور سیلیا میں اخباروں میں آرٹیکل لکھے گا رہے ہیں بھائی آپ کو پاکستان کہا نہ لینا نہ دینا نہ آپ کو فکر لیکن پاکستان میں مسجد کھول رہی ہے طرح بھی وہاں ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ بھی ساری دنیا کے اندر بات چیز ہو رہی تھی الحمدللہ الحمدللہ ہم نے دیکھا اور یہ بات میں بڑی خوشی سے بتاتا ہوں لوگوں کو ہم تو جو انسی او سی کے اندر کام کرتے ہیں بڑی بارید بینی سے ہر کیس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اور تمام فیکٹ کی اوپر بنیاد کی اوپر ہم فیصلے کرتے ہیں پھر مونٹر بھی کرتے ہیں تو جو پبلک پلیسز جو کھولی نہیں یہ اس کروٹی پیریٹ کی میں مائی جون کی بات کر رہا ہوں سب سے زیادہ ایس او پی کمپلائنس جو تھی وہ ہسپتالوں میں تھی جو سمجھ میں آنے والی بات ہے اور دوسری سب سے زیادہ کمپلائنس مساجد کندر تھی اچھے تراوی بھائی جی تراوی میرا اور مہمونوں کا بھی بڑا کنیکشن ہے دورا جی کی مسجد اوپر وہ سنیاں کر کے اوپر جا جاتے ہیں پتہ نہیں ہاں وہاں سے گئے ہیں کہ نہیں وہاں ہم جاتے ہیں تراوی کے لیے جوانی کندر جی بھاری بھاری اچھا دوسری جی اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کی آرگنائزیشن ہے تنظیم ہے آپ نے ملکہ صحیح کہا کسی نے اپنی تقریب کے اندر کہا تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ جو ممالک ہیں جہاں پر لوگ وہ جن کو ضرورت ہوتی ہے جو کمزور ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور مدد کرتے ہیں وہ پاکستان ہے لیکن میرے شاید میں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جس شہر میں سب سے زیادہ یہ کام کیا جاتا ہے وہ کراچی ہے اور اس لیے اگر آپ پاکستان کے بڑے ادارے دیکھیں جہاں پر لوگوں کی اور انسانی صدمت کا کام کیا جا رہا ہے تو اس میں شاید شوقت خانم کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کراچی کے اندر یہاں سے شروع ہوئے ادارے ہیں ایدی صاحب جو میں آج کل میرا بیٹا جی عبدالسلطہ ایدی کے اوپر ایک داکیمنٹری بنانے کے بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی پوری دنیا کے اندر اور دنیا کو اور پتا چلے گا کہ ایدی صاحب نے کتنے بڑے کام کیے انسانیت کے لیے اور پاکستان کے اندر بھی ہم میں اپنے کچھ دوستوں کا نراض کرنے والا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے وہ بول نہیں بڑھتی کراچی کے اندر بھی شاید جتنا میمل کمیونٹی کام کرتی انسانیت کے لیے وہ شاید اور کچھ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہمت دے اور شاید اسی لیے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو اور محنت کو دونوں چیزوں کو پھر نمازتا بھی ہے کراچی کی بات کی گئی اور یہ دن بھی ایسا بہترین بار بارش ہو رہی ہے اللہ فیار کرے کیوں ہوئی جمال میں شکور شاہد کو کہہ رہا تھا میں پہنچ تو جاؤں گا واپسی ہی کوئی گارنٹی نہیں ہے وفاقی وزیر منصور ببندی و ترقیہ صدوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کراچی میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنے گھر کی چھت نہیں ہے اپنا گھر نہیں ہے تعمیراتی سنت کھلنے سے روزگار ملتا ہے اور حکوم موجودہ حکومت نے سب سے بہترین جو فیصلہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ جلد از جلد تعمیراتی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ کھولی گئی تھی کووڈ کے دنوں میں بھی تو یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں معیشت کو اتنا بڑا سیٹ بیک جو ہے وہ نہیں ملا جتنا کہ پوری دنیا میں ہوا ہے